فواد چوہدری نے کہا ہے کہ لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اپوزیشن کے پاس اتلے لوگ بھی نہیں جیالوں اور متوالوں کی ملاقات چوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی آج بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے اور یہ تقریباً تیرہویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی نہیں ہے آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یوم ایک جہتی کشمیر پر مزید انتشار کی باتیں کی گئیں نونڈگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو مکھی کی طرح نکال دیا ان کو لانگ مارچ سے دلچسپی نہیں ہے صرف میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یوم ایک جہتی کشمیر پر انہوں نے مزید انتشار اور خلفشار کی باتیں کی ہیں یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے ساڑھے تین پونے چار سال ہو گئے ہیں فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے فضل الرحمان صاحب کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکال آئے لانگ مارچ میں ان کی دلچسپی نہیں یہ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں وہ دیگر جماعتوں سے مل سکتے ہیں یہ کہا پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے بلاول زرداری سے ملاقات پر اعتماد میں لیا پی ڈی ایم اجلاس میں ان کی تجاویز پر فیصلہ کریں گے پی ڈی ایم کبھی بھی صدارتی نظام کی حمایت نہیں کرے گی سی بیک عظیم منصوبہ مگر تین سال سے بند ہے مزید کہا کہ جلد عوام کو اس ناچائیس حکومت سے چھٹکارہ دلوائیں گے وزیراعظم عمران خان کی چین کے صدر شیر جنگ پنگ سے ملاقات اعلامیہ جاری کر دیا گیا دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے وزیراعظم نے موشی زرائی اور سنتی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا پاک چین سربراہان نے سنتی تعاون سمیت متعدد معاہدوں پر دستخط کی تعریف کی چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی اور آئرن برادر ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دونوں رہنماؤں کا خطے کے امن استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے چینی نئے کمری سال پر نیک خواہشات کا اصحار کیا وزیراعظم نے صدر شیجن پنگ کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی وزیراعظم عمران خان روامان روس کا تاریخی دورہ کریں گے تئیس سال بعد کسی پاکستانی وزیراعظم کا دورہ روس ہوگا ذرائع کے مطابق عمران خان روسی صدر پیوچن کی دعوت پر دورہ کریں گے وزیراعظم کے ہمراہ علا سطح وفد بھی ہوگا دورہ روس فروری کی آخری ہفتے میں متوقع ہے جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے دو طرفہ تعلقات نورٹ ساؤت گیس پائپ لائن سمیت مختلف اہم امور پر پاتشیت ہوگی